بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نیکم ویورز ایسا میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے چین پر نیو ہے تو پلیز سبکرائب تو میرے چینل آج جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے حضرت تاتا گنج بکش علی حجویری کی زندگی پر ایک چھوٹا سا پیرا گراف آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسر پیر کامل کامل رہنما حضرت تاتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ عالمین اپنے زمانے کے ایک بہر بڑے صوفی اور بزرگ تھے آپ کا نام علی بن عثمان تھا آپ کی پیدائش غزانی کے ایک محلہ حجویری میں پیدا ہوئے اس مناسب سے آپ کو علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں جب آپ آپ روحانیات کی منزلیں تیہ کر چکے تو آپ کے مرشد نے حکم دے گیا غزانی سے باہر چلے جاؤ اور لوگوں کو اسی طرح علم سکھاؤ جس طرح میں نے تمہیں علم سکھایا مرشد کے حکم کے مطابق آپ غزانی سے لاہور آئے لاہور پر ان دونوں کفر کے بادل چائے ہوئے تھے آپ لوگوں کو علم دیتے اور نیکی کرنے کی تاقین کرتے چنانچہ تھوڑے ہی عرضے میں آپ نے لاہور کے علاقے اسلام اور ایمان کی دولت سے معلومال کر دیا آپ کی ذات سے لوگوں کو بڑا فیض ملا آپ نے گناہوں میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی صحیح راہ دکھائی آپ کو دادا گنج بخش کے نام سے پکارا جاتا ہے گنج بخش کے معنی ہے خزانہ بخشنے والا حقیقت یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو نیکی اخلاق کے خزانے بخشے لاہور میں آپ کا عرض ہر سال بڑی دوم دام سے منایا جاتا ہے ملک کے ار حصے میں سے ظاہرین کی بڑی تدات عرض کی تقریب میں شامل ہوتی ہے اور روحانی فیض پاتی ہے پاکستان کے علاوہ و دوسرے اسلامی مالک سے بھی آپ کے بہت سے عقیدت مند عرض میں شامل ہونے کی سعادت حانسل کرتے ہیں آپ کی بابرکت ذات کی مناسب سے لاہور کو لاہور کو داتا کی نگری بھی کہتے ہیں آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ان میں کشف الجوب اور کشف السرار خاص طور پر مشہور ہیں کشف الجہوب فارسی میں ہیں جس کے اردو میں کئی ترجمات ہو چکے ہیں حضرت داتا گنجبکش اسلام کے بہت بڑے مبلک تھے اس علاقے کے لاکھوں افراد نے آپ کے علا اخلاق اور نیکی سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا آپ نے اسلام کی جو قابل قدر خدمت انجام دی آپ نے جو اسلام کی قابل قدر خدمت کی ہے اسے قبیل پر موش نہیں کیا جا سکتا موسیقی